اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا کہتے ہیں ویلاک شروع آج الحمدللہ ایک ویلنے پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گھڑ بنا رہے ہیں اور اس کا مکمر پرسیجر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ گھڑ کیسے بنتا ہے پاکستان کے پنجاب کا گھڑ اور اعلیٰ جو پوری دنیا میں اس کا اپنا نام ہے آئیے دیکھتے ہیں گھڑ بناتے ہیں ساتھ رہے ہیں 指導 کو دکھتا ہے موسیقی 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 نیچے جو جلا ہوا ہوتا ہے وہ نہ رہا ہے جو سارا سارا نکال لیتے ہیں اب جو سارا نکل چکا ہے تو انشاءاللہ اس میں جو ہمارے پاس علیدہ رو پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی سائیڈ پہ تھوڑی سی رو ہے تو اس رو کو اب پھر اس میں ہم لوگ کھول دیں گے تاکہ وہ ساری رو اس میں دوبارہ اس میں ڈال جائے ساری ساری اس میں ڈال گئی ہے اب ما شاءاللہ یہ دیکھئے گا رو ساری اس کڑا میں دوبارہ ڈال رہی ہے تاکہ کڑا کو نیچے آگ ہوتی ہے وہ جال نہ جائے تو اب اس گڑ جو ہے ہمارا اس کو اب تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جانا پھر اس کو ٹھنڈا اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی جو ہتھییں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کے تو اس میں اس کو ساتھ ساتھا لاتے جاتے ہیں یہ جو رو پیچھے والی پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر جو گاندشان جو میل وغیرہ اوپر آ جاتی ہے اس کو سائٹ سے اتار لیتے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو کتنی صفائی سے تب تک رو ساف ہو جاتی ہے جب تک آگے والے کڑا تک پہنچ نہیں ہوتی ہے تو یہ تب تک یہ ساری اس پہ الحمدللہ ساری کی ساری جتنی میل ہے ساری جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے تو آگے بس یہی پرسیجر تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب گوڑ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتے ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ گوڑ کو اسی طرح حلا حلا کہ ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ اتنا ٹھنڈا کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ جام جائے یہ دیکھنا اس کو اسی طرح حلاتے رہنا ہے حلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی جو جو گرم اندر سے باپ ہے وہ ساری باہر نکل جائے اور پھر اس کو جب فل حلا لیں گے اس کو پھر چھوڑ دینا ٹھنڈا ہونے کے لئے یہ بھی ٹھنڈا کرنا ہے اس کے ساتھ جب ٹھنڈا کریں گے تو گوڑ صحیح بنے گا ٹھنڈا نہ کریں تو پھر وہ یہ بلکل چیڑی رہ جاتی ہے دیکھئے گا ماشاءاللہ بہت زبردست یہ جب ہمارا گوڑ جو ہے تقریبا ٹھنڈا ہو چکا ہے نہ صرف پٹی صاحب بیٹریوں میں اوپر گوڑ کھا رہے ہیں یہ دیکھئے گا اب مجھے دیکھ کے اس نے بلکل چھوڑ دیا کھانا تو پہلے کھا رہا تھا تو زبردست ماشاءاللہ بڑا یہ جی اب بلکل چھنڈا ہو گیا ہے ادھر رو کو دوبارہ جو ایک دفعہ اور رو ڈالی ہے اس پہ بھی عبالہ آگیا ہے اور اس کو یہ دیکھئے اوپر محل اتر رہی ہے اس میں تھوڑا سا دوالتیں ہیں کازبان ڈالتے ہیں اس کے ساتھ یہ صاف ہو جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے جتنی بھی محل ہوتی ہے رو سے وہ محل کو آہستہ آہستہ کر کے ساری محل جو اتار لیتے ہیں پہلا ہمارا تھنڈا ہونے والا ہے اب دوسرا بھی الحمدللہ تیار ہونے والا ہے یہ دیکھئے گا بلکل تیار ہونے کے ساتھ ہے اس کو اب الحمدللہ یہ دیکھیں جو پہلے والا گوڑ تھا اس کو جوڑ لیتے ہیں ٹوکری میں یہ بھائی جن جوڑ رہے ہیں ٹوکری میں بھائی عمر چٹھا صاحب ہیں یہ یہ بھی ٹوکری میں سارا جوڑ دیں گے اور جو ابھی ہم نے نیچے بتا رہا ہے وہ دیکھئے گا تھنڈا ہو گیا یہ بزرگ آپ بنا رہے ہیں وہ گوڑ سارا چاچو ہیں میرے یہ تو یہ دیکھئے گا بڑا سوہ غصوردست پیسی ہیں بنا رہے ہیں چاچو ساتھ ساتھ اس کو اس کے ساتھ چپٹی کے ساتھ بنائیں گے آپ نے آت پہ رکھ رکھ کے اسی طرح پانی تھوڑا سا آت میں لگا کہ تاکہ گرم بہت ہوتا ہے ساتھ ساتھ چاچو جو ہے نا یہ نیچے اتا رہے ہیں دیکھئے گا کتنی خوبصورت چاچو پیسی ہیں بنا رہے ہیں ایک روڑی ہوتی ہے روڑی بہت بڑی ہوتی ہے روڑی کو پھر بار بار ہمیں بنانا پڑتا ہے بڑی کر کے وہ سارا اس طرح کی چار دفعات پھر دو دفعہ رکھے تو ایک روڑی بڑت دیا تو یہ پھر یہ ہوتا ہے ایک تو آسانی کے ساتھ یہ دیکھئے اسی طرح اب عمر بھائی بھی آگیا وہ بھی اب اسی طرح بنائے گے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح اٹھاتے ہیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور نیچے رہے ہیں اور چاچو جو ہے نا یہ تو ایکسپائلٹ ہیں ہاری عمر ہی حضرت چکی ماشادہ کتنی زبردست ادھر یہ بچا بھی اور رو لے کہ آگیا جو پچھے والا ٹاپ پہ جس میں گرم ہوتی رہتی ہے اس میں یہ پیپے کے ساتھ ساری اس میں ڈال لے گئے یعنی کہ یہ پورا ایک اور جو کڑا امید کرتا ہوں میری آج کی انفرمیشن ویڈیو آپ کے بڑی پسند آئی ہے جن لوگوں کو پسند آئی ہے جو میرے چینل پر نائے ہیں میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ